ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل گاہیتری میٹیکل میں جہاں آپ پاتے ہیں دوائیوں کی سمپورڈ جانکاری آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیفیل اگزین کیپسول کے بارے میں یہ ایک انٹی بائیوٹک میڈیسن ہے جانیں گے اس کیپسول کے برانڈ نیم ڈرگ سٹریندھ یوز ڈوز سائیڈ ایفیکٹ اور پرکوشنز کے بارے میں اور ساتھ ہی جانیں گے اس کیپسول کے بارے میں کچھ انیمہت پورڈ نباتے تو بنے رہ یہ ویڈیو کے اندھ تک جسے کی آپ کو اس کیپسول کے بارے میں پوری جانکاری مل سکے تو چلیے ویڈیو کی سروعات کرتے ہیں سیفیل ایکسین کیپسول کی بات کرتے ہیں تو یہاں فرسٹ جنریشن سیفیلو اسپرین گروپ کی انٹی بائیوٹک میڈیسن ہے جسے ہم انٹی مائکروبیل ایجنٹ بھی کہتے ہیں یہاں دوہ مکھے روپ سے گرام پوزیٹیو بیکٹیریا دوارہ ہونے والے انفیکشن کو ٹھک کرنے کے لیے ہی یوز کی جاتی ہے اور کچھ گرام نیگٹیو بیکٹیریا کے دوارہ ہونے والے انفیکشن کو ٹھک کرنے کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے یہاں آپ کو ٹیبلیٹ، کیپسول، سیرپ کے فارم میں مارکٹ میں آسانی سے مل جاتا ہے لیکن اس ویڈیو میں ہم صرف کیپسول کے بارے میں بات کریں گے اب بات کر لیتے ہیں ڈرگ اسٹریند کی، اس کیپسول کے ڈرگ اسٹریند کی بات کرتے ہیں تو یہاں آپ کو ایک سو پچیس ایم جی، دو سو پچاس ایم جی اور پانسو ایم جی کے الگ الگ ڈرگ اسٹریند میں مارکٹ میں آسانی سے مل جاتا ہے اب بات کر لیتے ہیں برائنڈ نیم کی، اس کیپسول کے برائنڈ نیم کی بات کرتے ہیں تو یہاں آپ کو مارکٹ میں بہت سارے برائنڈ نیم سے مل جاتا ہے جیسے اسپوری ڈیکس، سیف ڈیکس، فیکسین، سیف یہ کچھ پاپولر برائنڈ نیم میں ہو سکتا ہے آپ کے ایریا میں کسی اور برائنڈ نیم سے ملے تو آپ اسے بھی یوز کر سکتے ہیں اب بات کہلیتے ہیں اس کیپسول کے یوز کی بات کرتے ہیں تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ فرسٹ جنریشن سیفیلو اسپرنگ گروپ کی انٹی بائیوٹک میڈیسین ہے اور یہ گرام پوزیٹیو بیکٹیریا کے انفیکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے کسی بیکٹی کو یوٹی آئی یعنی یورینری ٹریکٹی انفیکشن کی سمجھ سے ہو جاتی ہے جس کے قارن بیکٹی کو پیساب کرتے سمیں درد ہونا جلین ہونا پیساب رکھ رکھ کرانا پیساب کے ساتھ پس آنا اس پرکار کی سمجھ سے ہو جاتی ہے تو اس سمیں اس کیپسول کا یوز کیا جاتا ہے یدی کسی بیکٹی کو کیڈنی میں کسی بھی پرکار کا سیوئر انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس سمیں بھی اس کیپسول کا یوز کیا جاتا ہے یدی کسی بیکٹی کو پروشٹیڈ میں سوجان آ جاتی ہے تو بھی اس کیپسول کا یوز کیا جاتا ہے یدی کسی بیکٹی کو پروشٹیڈ انلارجمنٹ کی سمسیہ ہو گئی ہو یا بی پی ایچ کی سمسیہ ہو گئی ہو تو اس سمیں یہ کیپسل کام نہیں کرتا ہے لیکن یدی پروشٹیڈ میں کسی بھی پرکار کا بیکٹریل انفیکشن کے قارن یدی سوجن آ جاتی ہے تو اس سمیں اس کیپسل کا یوز کیا جاتا ہے یدی کسی ویکٹی کی اسکین پر سوجن آ گئی ہو جسے ہم سیلولائٹس کہتے ہیں اس بیماری میں ویکٹی کی اسکین پر ریڈنیس، سویلنگ، ایچنگ تحت پس فورمینشن جیسی پروبلم ہو جاتی ہے تو اس سمیں بھی اس کیپسل کا یوز کیا جاتا ہے یدی کسی ویکٹی کو میڈل یئر انفیکشن کی سمسیہ ہو جاتی ہے جس کے قارن ویکٹی کے کان میں سے پس نکلنا درد ہونا، ریڈنیس، سویلنگ، ایچنگ جیسی سمسیہ ہونے لگتی ہے تو اس سمیں بھی انٹی ڈاکٹر دوارا یا کیپسل پریسکرائب کیا جاتا ہے یدی کسی ویکٹی کے گلے میں انفیکشن ہو جاتا ہے جیسے فیرنجائٹیس یا ٹونسل جیسی سمسیہ ہو جاتی ہے تو ویکٹی کے گلے میں درد ہونا، سوجان آنا، کھانے پینے میں پروبلم رہنا اور جب یہ سمسیہ بڑھ جاتی ہے تو ویکٹی کو بکھار بھی آ جاتا ہے تو اس پرکار کی کنڈیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر دوارا یا کیپسل پریسکرائب کیا جاتا ہے یدی کسی ویکٹی کو ریسپریڈی ڈریکٹر انفیکشن کی سمسیہ ہو جاتی ہے جس کے کارن ویکٹی کی سواسنالی میں سوجان آنا، سانس لینے میں پروبلم آنا اس پرکار کی سمسیہ ہو جاتی ہے تو اس سمیں بھی اس کیپسل کا یوز کیا جاتا ہے یدی کسی ویکٹی کو ہڈی تدھا ہڈی کے جوائنٹس میں بیکٹریل انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس سمیں ویکٹی کے پیر میں درد ہونا، سوجان آنا اس پرکار کی سمسیہ ہونے لگتی ہے تو اس سے میں بھی اس کیپسول کا یوز کیا جاتا ہے یدی کسی وقتی کو پینسلین گروپ کی کسی بھی میڈیسین سے ری ایکشن یا ایلرجی ہوتی ہے تو اس سے میں سیفیل ایکشن کیپسول دیا جاتا ہے یدی کسی وقتی کو انجری ہو گئی ہو آپریشن ہوا ہو یا کسی پرکار کا گھا ہو گیا ہو تو اس کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے اس کیپسول کا یوز کیا جاتا ہے اب بات کہہ لیتے ہیں سائیڈ ایفیکٹ کی اس کیپسل کے سائیڈ ایفیکٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کیپسل کے کچھ کومن سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں جیسے نوزیا ومٹنگ، 어쨌든烈 pain، دائیریا، جب لوس موشن، اسٹمک اپسیٹ، گیشٹرک ایریٹیسن، اس کینریٹیسن، اس پرقار کے کچھ کومن سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر اور کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں تو اس کیپسل کو لینا بند کریں اور اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اب بات کر لیتے ہیں ڈوز کی اس کیپسل کے ڈوز کی بات کرتے ہیں تو اس کیپسل کو ویکٹی کی بیماری تتہ ایج اور ویٹ کے حساب سے اس کیپسل کا ڈوز دیا جاتا ہے اس کیپسل کے کومن ڈوز کی بات کرتے ہیں تو ایڈلٹ ویکٹی کو پانسو ایم جی کا کیپسل دن میں دو بار لینے کی صلاح دی جاتی ہے اور اس کیپسل کو پانچ دن سے لگا کر سات دن تک دیا جاتا ہے اور یدی کسی وقتی کو زیادہ پروبلم ہوتی ہے تو اس کو چودہ دن تک بھی دیا جا سکتا ہے اس کیپسول کو ہمیشہ کھانا کھانے کے بعد لیا جاتا ہے اور یدی کوئی وقتی اس کیپسول کو کھالی پٹ لیتا ہے تو اس کو گشٹرگ ایریٹیشن کی پروبلم ہو سکتی ہے اور یدی کسی وقتی کو اس ٹیبلیٹ سے دست کی پروبلم آتی ہے تو اس وقتی کو لیکٹک بیسلیس کی ٹیبلیٹ دی جاتی ہے بچے کے کومن ڈوز کی بات کرتے ہیں تو پچیس ایم جی سے لگا کر پچاس ایم جی پر کیجی پر ڈے کے حساب سے اس کا ڈوز دیا جاتا ہے اور یہاں ڈوز پانچ سال سے لگا کر بارہ سال تک کے بچوں کو دیا جاتا ہے اب بات کہلیتے ہیں پریکوشنس کی اس کیپسول کے پریکوشنس کی بات کرتے ہیں تو یہ دی کسی وقتی کو اس کیپسول سے کسی بھی پرکار کی کوئی پروبلم ہوتی ہے تو آپ اس کیپسول کا دوبارہ یوز نہ کریں یہ دی کوئی وقتی الکوہل کا یوز کرتا ہے تو اس سمیں آپ اس کیپسول کا یوز نہ کریں یہ دی آپ کسی بھی پرکار کی کوئی میڈیسن کا یوز کرتے ہیں یا آپ کو کسی بھی پرکار کی کوئی پروبلم ہو تو آپ اپنے ڈوکٹر کو ضرور بتائیں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا آپ اپنی مرجی سے کسی بھی پرکار کی کوئی میڈیسن کا یوز نہ کریں آپ اپنے ڈوکٹر یا کسی فارمسیسٹ کی سلح سے ہی میڈیسن کا یوز کریں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سیفل ایکسن کیپسول کے بارے میں پوری جانکاری ملی ہوگی اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں جس سے کی اور بھی لوگوں کو جانکاری مل سکے جے ہن جے بھارت